بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آلو اور انڈے کا ایک بہت ہی ٹیسٹی ناشتہ آج کل موسم آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خوبصورت ہو رہا ہے تو یہ ریسپی بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی یہ ناشتہ بنانا بہت ہی آسانا اور کھانے میں تو یہ لا جواب ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیئے بسم اللہ کتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں جن کو بوائل کر لیا ہے اور تین ہم نے انڈے لیے ہیں ان کو بھی ہم نے بوائل کر لیا ہے آلووں کو ہم میش کر لیتے ہیں اور انڈوں کو یوں ہم سینٹر میں سے کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بلکل سینٹر میں سے ہم نے کٹ کر لینا اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں انڈوں کو ہم نے کٹ لیا ہوا ہے دوسری طرف آلووں کو بھی اچھی طرح سے ہم نے میش کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ باقی کی چیزیں یہاں پر 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹ کی ہوئی پیاز ہے 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹ ہواہرہ دنیا ہے 1 ٹی سپون کے برابر ہمارے پاس ہری مرچی ہیں یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں اور 1 ٹی سپون ہمارے پاس کٹی لال مرچ ہے اور یہاں پر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ایک چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے چلتے ہیں آگے کے پراسس میں دوسری طرف ہم لیں گے ایک قدد بول اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک کپ بیسن ہے بیسن کو ایڈ کریں گے یہاں پر اب ہم نے بیسن تیار کرنا ہے بیسن کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور ہاف ٹی سپون کے برابر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کٹی لال مرچ ہے ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر ون فور ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر اور ایک چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی یہ دیکھئے یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے مٹھا سوڈا ایک چٹکی کے برابر ہم اس میں مٹھا سوڈا ایڈ کریں گے یہ بہت زیادہ ضروری آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے جو کوٹنگ ہے وہ پھول جائے گی اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گی اور اب یہاں پر ہم پانی ڈالتے ہوئے اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے بہت زیادہ آپ نے پتلا بلکل بھی نہیں رکھنا ایک ہی دفعہ میں آپ نے پانی نہیں ایڈ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھول ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی آپ کنسسٹینسی دیکھئے اتنا ہی ہونا چاہیے نہ یہ بہت زیادہ گاڑا اور نہ یہ بہت زیادہ پتلا یہ دیکھئے اس طرح کبھا سونا چاہیے اور اب ہم ان انڈوں پر یہ مکشر لگا دیتے ہیں جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا آلووں کا کچھ اس طرح سے لگانا ہے دبا دبا کے تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائے اور اس کی اوپر والی سائٹ پر ہم نے لگانا ہے دیکھیں یہاں پر سٹفنگ کو ہم نے کتنی غبصورتی سے اس کے ساتھ اچھی طرح سے چپکا لیا ہے اور اسی طرح دوسرا بھی ہم آپ کے سامنے ہی تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں اتنا سا مکشر لیں گے اور اس کو یوں ہاتھوں میں دبائیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں دوسرا بھی ریڈی ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں یہاں پر انڈوں پر سٹفنگ ہو چکی ہے اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہ لے جی یہاں پر ہم نے لی ہے ایک ڈاہی اور بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم لیں گے یہ انڈا جو کہ ہم نے سٹفنگ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو ڈالیں گے اس بیٹر میں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے اوپر ہم نے اچھی طرح سے لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ لگ چکا ہے اور اب ہم اس کو گرم کوکنگ آئل میں ڈالتے جائیں گے یہاں پر اگر یہ بیٹر گاڑا ہوتا تو یہ چپکنا نہیں تھا اگر یہ پتلا ہوتا تو یہ اتر جانا تھا یہ دیکھیں اب ہم ان کی سائیڈ کو چینج کر کے ان کو ایک خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیں گے تقریبا یہاں پر ہم نے جس اس کو ایک منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے کیونکہ آل ریڈی ساری چیزیں اس میں کوک ہیں یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرے ہیں ان کو بھی ہم اس طرح ہی کوٹ کر کے ڈال لیتے ہیں ان کو بھی ایک منٹ تک فرائے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنلوں کی طرف آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ مزیدار سے ہمارے انڈے کے پکوڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں بارش کے موسم میں یہ بنا کر کھائیے اور انجوائی کیجئے گا آپ کھائیں اسے کیچپ کے ساتھ یا پھر ہری چٹنی کے ساتھ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والے ہیں آپ لوگ بھی اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا چینل پہ اگر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ